موسیقی جاری کیا جائے گا یاد رہے گیا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دو روز قبل کومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا جبکہ گزشتہ روز سینٹ نے بھی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو کسرت رائے سے منظور کیا تھا دوسری جانب گزشتہ روز چیئرمند پاکستان دہریک انصاف بیریسٹر گوھر علی خان نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جڑواں شہروں میں شدید بارش نالا لائی کے پاس آبادیاں خالی کرنے کا حکم ف فلرڈ کنٹرول روم کی جانب سے الارڈ جاری کر دیا گیا فلرڈ کنٹرول روم کے مطابق بیس فیٹ پر کٹاریاں سے انخلاق آغاز کر دیا گیا ہے دوسری جانب راول پنڈی میں بارش سے متعدد نشہ بیلہ کے زیرے آب آگئے جس کے بعد انتظامیہ نے فوجی دستے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور تیگر اداروں کو طلب کر دیا ہے جبکہ گوال منڈی پول کے قریب فلرڈ سائرن بچا دیا گئے ہیں اور قریبی آبادیوں کو بھی ہائی الارڈ کر دیا گ گورنر خیبر پخت امخہ فیصل کریم کنڈی نے وزارت داخلہ میں وفاقی وزیر داخلہ موسین نکوی سے ملاقات کی ملاقات میں خیبر پخت امخہ کی مجموع سرطحال امن عامہ اور قرم کے افسوس ناک واقعے پر تبادلہ خیال کیا وزیر داخلہ اور گورنر خیبر پخت امخہ نے قرم کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں ایسے واقعات کے صدباب کے لیے اکسیر الجہتی مشتر کا حکمت عملی ترتیب دینے پر اتفاق کیا وزیر داخلہ موسین نکوی کا کہنا تھا کہ امن کی کوششوں صحبت آس کرنے میں بہرونی ہاتھ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خیبر پخت امخہ میں امن عامان کا قیام حکومت کی اول انترجی ہے قرم ارازی کے تنازے پر قیمتی انسانی جانوں کا زیاہ انتہائی افسوسناک ہے بعض اناثر نے دو گروپوں کے تیسادوں کو غلط رنگ دیا جس سے گشیدگی میں اضافہ ہوا سیکیورٹی فورزز نے بھی صورتحال کے تنازل میں مؤثر اقدامات کیے پوری کوشش ہے کہ قرم سمیت خیبر پخت امخہ میں امن عامان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے راولپنڈی جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا چودھیں روز میں داخل کارکن پور جوش دھرنے میں شریک افراد نے گزشتہ شب مسلسل بارش کی وجہ سے میٹرو شیٹ کے نیچے گزاری جس کے بعد آج صبح فجر کی نماز پینڈال میں ادا کرنے کے بعد معمول کے مطابق صفائی کامل شروع کیا گیا اس دوران روزانہ کی طرح دھرنے کے شرکہ کے لیے ناشتے کا احتمام بھی کیا گیا تھا بات ازان دھرنے میں شریک جماعت اسلامی کے ملک بھر سے آنے والے کارکنان تاجروں سمیت دیگر تنظیموں سے بھی وابستہ افراد اور مختلف شہروں سے ٹولیوں اور کافلوں کی شکل میں مزید پہنچنے والے افراد نے احتجاجی دھرنے میں اپنے مطالبات کے حق میں نارے بازی کی دھرنے میں شریک افراد کی تعداد میں روز بھروز اضافہ ہو رہا ہے جماعت اسلامی اپنے مطالبات کے لیے آج حافظ نیمون رحمان کی قیادت میں مری روڈ کی جانی قیمتوں مہنگائی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے جماعت اسلامی کے راولپنڈی دھرنے کے علاوہ کراچی میں گورنر ہاؤس پر بھی دھرنا جاری ہے جس کے بعد اب پشاور میں بھی بارہ اگست کو دھرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے موسیقی